بسم اللہ الرحمن الرحیم ماسک اور دستانے کیسے تلف کریں سعودی بزارت سید کے مرکتی ترجمان ڈاکٹر آلی نے یادہانی کرائی ہے کہ کرونا سے بچاؤں کے لئے استعمال کیا جانے والی دستانے اور ماسک کو درست طریقے سے تلف کیا جائے ترجمان سید کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ان دنوں جبکہ لوگوں میں دستانے اور ماسک کا استعمال بڑھ چکا ہے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ انہیں استعمال کر کے بے خیالی میں اور لا پروائی میں سڑکوں پر پھینک دیتے ہیں جس سے ان میں لگے ہوئے جراسین دیگر لوگوں کے لئے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں ڈاکٹر آلی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ بنیادی طور پر دستانے اور طبی ماسک ان لوگوں کے لئے ضروری ہیں جو بیمار ہیں یا وہ افراد جو امور صحیحت کی شبہ سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ صحیحت مند حالت میں ان کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی ترجمان صحیحت نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ دستانے اور ماسک بیماروں طبی عملے کے علاوہ وہ افراد استعمال کریں جو مریضوں کی دیکھ پھال گھروں پر کر رہے ہیں ان اشیاء کی استعمال کا مقصد ان لوگوں کو محفوظ کر رہے ہیں جو بیماروں کے ساتھ رابطے میں ہیں تفصیل میں جانے سے پہلے تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکون کے بٹن پر کلک بھی کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بررکت ملتی رہے اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں شکریہ مرخوم اضافہ پر چالان سعودی وزارت تجارت کے قیمتوں پر قابو پانے والے یونٹ اعلان کیے ہیں وزارت تجارت کے جانب سے تاجروں کو تحریری طور پر بھی انتباہ کیا گیا تھا کہ نرخوں میں اضافہ کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی وزارت کے پرائس کنٹرول یونٹ نے ملک کے مختلف شہروں میں 23 مارچ سے 4 اپریل تک 51 ہزار دورے کیے تیم کا کہنا تھا کہ مارکیٹوں میں پھل اور سبسکر کے نرخوں میں 54 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ماسک اور سینٹائزر کے نرخوں میں 20 فیصد جبکہ انڈوں کی قیمتوں میں 4 فیصد اضافہ دیکھنے میں آیا تھا تیموں نے اضافہ کرنے والوں کے خلاف فوری کاروائی کرتے ہوئے موقع پر بھی چلان کیے قانون کے مطابق گراہ فیلوشو کے خلاف تا تیبی کاروائی میں ان کی سرانہ فروخت کے مطابق 10 فیصد چلان جرمانہ آئیت کیا جاتا ہے چلتے پھرتے ہو جام کرونا بم نئی کرونا ویرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے جہاں ایک طرف محصر اقتامات کیا جا رہے ہیں وہیں دوسری جانب بعض لوگ انتہائی غیر دمہ دارانہ رویے کا مظہرہ کر رہے ہیں ان میں چلتے پھرتے باربر اور بیوڈی پارلر سارے فیرس ہیں مشاہدے میں آ رہا ہے کہ حکومت کے درد حجاموں نے بار پر شاپس بند کر دی ہیں لیکن گھر گھر جا کر اپنی سرویس دے رہے ہیں گھر پر بال کٹوانے کے سرویس پر بھی اضافہ کر دیا گیا ہے اطلاع یہ بھی ملی ہے کہ بیوڈی پارلر بھی خواتین کی تضیعین و آرائش کے لیے دھر گھر جا کر سرویسی سموہیا کر رہی ہیں یہ بھی پتا چلے ہے کہ ان میں کچھ اسی خواتین بھی شامل کر لی گئی ہیں جو بقیدہ بیوٹیشن نہیں ہیں وزارتِ بلدیات و دہی امور نے کرونا وابا سے بچاؤ کے لیے بیوڈی پارلر اور باربر شاپس اور مکمل پابندے لگا رکھی ہے ماری نے کہا ہے کہ اس قسم کے سرگر میں معاشرے کے لیے مذہر ثابت ہوں گی انیا کرونا وارث ایک انسان سے دوسرے میں خاص طور پر اس وقت منتقل ہوتا ہے جب وہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہوں سیکیورٹی اہلکاروں سے علجنا اور گاڑی کو نقصان پہنچانا بہت بہت جرم سعودی پروسیکیوشن کے جانب سے پھر کہا گیا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکار سے دستہ رازی کرنے یا سیکیورٹی اہلکار کی گاڑے کے نقصان پہنچانا قابل دست اندازی پولیس چورم ہے جس پر ملزم کو گرفتار کیا جا سکتا ہے پروسیکیوشن جرن کے جانب سے کیا جانے والے ٹویٹ کے حوالے سے بتایا ہے کہ قانون کے مطابق پولیس اہلکاروں سے بدکلامی یا دست اندازی کرنے والوں کے خلاف سخت قانون رائج ہے ایسا کرنے والے کے خلاف پروسیکیوشن کے جانب سے سخت صدا تجویز کی گئی ہے جدہ کے کن علاقوں میں چوبیت کھنٹے کا کرفیو نافذ ہے سعودی وزارت داخلہ نے جدہ کے سات علاقوں میں کرونا سے بچاؤ کے لیے چوبیت کھنٹے کا کرفیو نافذ کر دیا ہے کرفیو کو آغاز ہفتہ چار مارچ سبہ تین بجے سے کر دیا گیا تھا سعودی خبرسائجنسی ایس پی اے کے مطابق جدہ کے جن علاقوں میں چوبیت کھنٹے کا کرفیو نافذ کیا گیا ہے ان میں جنوبی جدہ کا کلو چودہ کلو چودہ کا شمالی علاقہ مہاجر، غلیل، ارقیات، کلو تیرہ اور پیٹرومین کے علاقے شامل ہیں یہاں رہنے والے دوسرے علاقوں میں جا سکیں اور نہ ہی دوسرے علاقوں کے لوگ بس کورا محلوں میں آ سکیں گے وزارت داخلہ کے جانب سے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ان علاقوں میں مکین انتہائی ضروری حالت میں ہی گھر سے نکل سکتے ہیں جن میں کھانے پینے کیشہ لینے یا امور صحت کے لئے نکلنے کی اجازت ہوگی کرفیو سے وہ تمام شعبے کے حلکار مختصرہ ہوں گے جنہیں پہلے بھی کرفیو زیادہ علاقوں میں جانے کی اجازت ہے دوستو ویڈیو ختم کرنے سے پہلے ایک بار پھر آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ ہماری خوصیلہ آپ دائے کرتے ہوئے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں